بیلکم ٹو ہار چینل دوستو ڈراما سیریل احرام جنون کی نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کمران صحبہ بہت زیادہ پرشان ہوتا ہے وہ سجیلہ سے کہتا ہے کہ شنزے سے کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا اگر میری بات مانو تو اس رکے سے دور رہو وہ کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرے گا وہ تمہیں جھوٹے دلاس دے رہا ہے کہ تم سے شادی کرے گا میں چاہتا ہوں کہ تم اسے تمام تعلقہ توڑ دو جب آسونکر شنزے کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب اس نے صاف کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اور میں اب کیسے اپنے قدم روک سکتی ہوں اب تو میں اسی سے ہی شادی کروں گی بڑی مشکل سے میں نے اسے کنونٹ سے کیا ہے جب آسونکر کمران صاحبہ بہت زیادہ پرشان ہو جاتے ہیں اور شنزے سے کہتے ہیں کہ دیکھو شنزے میں تمہاری آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھ سکتا اگر اس لڑکے نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا کرنے کی کوشش کی تمہیں دوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اسے تباہ برباد کر دوں گا اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسوں بلکل ہی پرداشت نہیں ہے اب بہتی زیادہ شنزے یہ باس ان کا پرشان ہو جاتی ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب جہاں پر بہتی زیادہ پرشان ہوتی ہے نادیا اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں شانی کو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے سجیلہ سے ہی شادی کرنی چاہیے تھی یہ باس ان کا نادیا کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جو کوئی سجیلہ نے کیا ہے نہ شانی کے ساتھ شانی نے بلکل ہی درست فیسرہ کیا ہے کبھی بھی سجیلہ نے ایسی بات نہیں کی جس کی وجہ سے شانی کو اچھا لگا ہو وہ ہر واقت شانی سے اسے میں ہی بات کرتی تھی شانی نے بلکل ہی صحیح فیسرہ کیا ہے یہ باس انکرامنا دیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے وہ تو جہی چاہتی تھی کہ جل بجل سجیلہ اور شانی کی شادی ہو جائے لیکن اس کے برعکسی ہو رہا ہے اس کی ساری سمدار اب سجیلہ خودی ہے اسی نے ہی شانی کو خود سے دور کیا ہے تو دوستو یہ سب کے جواب نیکسٹ آنویل ایسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں خدا آفیس پرانکھا لکھیں